مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہ آپ کی ذات پروردگار کی ان مقرب ترین ہستیوں میں سے ایک ہے جنہیں پروردگار نے اپنی مخلوق کی حاجات کی قبولیت کا وسیلہ قرار دیا ہے شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہہ کے وجود بابرکت سے توصل کر کے دنیا کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں میں پروردگار کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خود شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہہ کی ذات مبارک سے توصل کر کے اپنے بہت سارے کام ذاتی طور پر بھی اور اپنے عزیز اقربا کے دوستوں کے کاموں کو بھی آسان ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہ کی ذات مبارک کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آپ کے نام کو ہمارے جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہہ السلام عزت اور عقیدت کے ساتھ لیا کرتے تھے حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کی علمناک شہادت کے بعد جس زوجہ مرتضی علیہ السلام کو ان دو شہزادوں نے اپنی ماں قرار دیا اس کا نام فاطمہ کلاویہ یعنی حضرت ام البنین تھا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہ کی ذات سے توصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں میں آپ کو ان میں سے دو طریقے آج اس ویڈیو میں بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہو بہت عزت کا جان و مال کا عبرو کا رزق کا یا کوئی اور ایسا بڑا مسئلہ ہو جس کا حل ہونا لازمی ہو اور اس کے حل نہ ہونے سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں یعنی بہت سنگین مسئلہ ہو اس کے حل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین یا پانچ روزے حدیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہ کے رکھیں منت مان لیں کہ جب یہ میرا کام ہو جائے گا تو تین یا پانچ روزے حضر پہ استطاعت حدیہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہ کے میں رکھوں گا یا رکھوں گی اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک سو پینتیس مرتبہ ون تھرڈی فائف ٹائمز ایک سو پینتیس مرتبہ آپ نے درود پاک اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اس کی تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح حدیہ کرنی ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہہہ کو جو روزے رکھنے ہیں وہ منت پوری ہونے کے بعد رکھنے ہیں البتہ جو تسبیح پڑھنی ہے یہ منت کے اس کام کے انجام دینے سے پہلے پڑھنے ہیں جیسے ہی آپ منت مانے ساتھ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر جلدی آپ کے کام ہوتے ہیں تو جو شخص بھی کسی مشکل کا شکار ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی مشکل جلد اس جلد حل ہو جائے میں نے بہت بڑی قسم کھا کر کہا ہے کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور آج تک نہیں ہوا کہ کسی نے یقین کے ساتھ اس کام پر عمل کیا ہو اور اس کی حاجت قبول نہ ہوئی ہو آپ کو جو بھی حاجت ہے اس بتائے گئے عمل کے ذریعے آپ شہزادی امو البنی صلی اللہ علیہ وسلم سے توصل کریں اور اس کے بعد آپ مجھے بھی اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھیں گے